دیکھو آپ لوگ یہاں پہ قرآن پڑھیں نا قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا دنیا کا سب سے ہنچا کام چاہے دنیا کی نظر میں وہ ہنچا کام ہو چاہے نہ ہو لیکن اسلام کی نظر میں اللہ کی نظر میں اس کے رسول کی نظر میں سب سے ہنچا کام کیا ہے قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم سب سے بہترین وہ ہے تمہیں تو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں آپ کے ماباپ نے آپ کو اس مقصد کے لئے بھیجا ہے کہ آپ لوگ حافظ بنیں آہین بنیں وقتل قیامت کے دن جو ہے آپ اپنے ماباپ کے لئے جو ہے عزت کا مجھاٹ کر دیا پڑھائی کے دوران ہمیشہ یہ بات یاد رہی ٹھیک ہے اور پڑھائی پر دل لگا کے پڑھنا یہ نہیں کہ بیچ میں سے چھوڑ دیا جو بھی ہو مشکل حالات آ جائے یک ٹائم گھوکا رہنا پڑ جائے کبھی پیسہ ختم ہو جائے جو بھی دیکھتے ہیں صبر کر کے برداشت کر کے پڑھائی کبھی نہ چھوڑنا دل لگا کے پڑھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بہتر لیسے ٹھیک ہے چلی پڑھیں بھی ہوں دی tiہ چھیں دی دی کبھائی کو ہو رہین دل تو دل دل